اس کہانی کی شروعات میں ایک گھر کو دکھائی جاتا ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں کے بیچ میں ہے اس گھر کے اوپر رات کو بھی کووے بولتے ہیں اس گھر میں ایک پریوار ہے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن کوئی انجان شکتی ہے جو لگاتار ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ سب یہاں سے نکل پاتے ہیں وہ انجان شکتی اس گھر کی دو عورتوں کو مار دیتی ہے ایک بچہ بستا ہے جو کچن میں جا کر آلماری کے اندر چھپ جاتا ہے اور اب اس پورے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور وہ شکتی اسے ڈھونڈ رہی ہے جو اس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے اور دیرے دیرے وہ اس آلماری تک پہنچ جاتی ہے بچہ اندر ہے وہ ڈھرا ہوا ہے وہ سہما ہوا ہے اور تب ہی آلماری کے دروازے کھل دیں اور جب بچہ اوپر دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں ڈر ہوتا ہے تب ہی ایک ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے اگلے پانچ سالوں تک یہ گھر ویران رہتا ہے پانچ سالوں بعد یہاں پر ایک پریوار رہنے کے لئے آتا ہے اس پریوار میں چار لوگ ہیں روئے روئے کی پتنی ڈینس اور ان دونوں کے دو بچے ان کی بڑی لڑکی کا نام جیس ہوتا ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام پین یہاں پر شفٹ ہونے کے بعد روئے اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ جگہ کیسے لگی وہ اداس ہیں وہ بولتے کہ یہاں خاموشی بہت زیادہ ہے روئے بولتا ہے کہ دیرے دیرے تمہیں عادت پڑ جائے گی روئے اپنی بیٹی جیس پر وشواس نہیں کرتا کیونکہ ایک بار وہ ڈرنک ہو کر گاڑی چلا رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بین بھی تھا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں بچ جاتے ہیں لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد بین بلکل خاموش ہو جاتا ہے اور جیس کے ماتا پیتا اب جیس کے اوپر بلکل بھی وشواس نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ وہ لا پر واہ ہے اب یہ یہاں پر پوری طرح سے سیٹل ہو جاتے ہیں اور رات کو روئے کو اپنے بچے بین کی ہسنے کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ اس طرف جاتا ہے جہاں پر اس کا بیٹا سوتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کا بیٹا کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا بیٹا ابھی بھی کھیل رہا ہوتا ہے وہ لائٹ جلاتا ہے اور اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے تم کارٹ سے باہر کیسے آگئے وہ بہت چھوٹا ہے وہ وہاں سے باہر نہیں آسکتا لیکن وہ باہر آ کر کھیل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے لیکن اس کا بیٹا ابھی بھی چھت کی طرف لگاتا اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب روئے اس طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اس کے بیٹ پر کاٹ پر سلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور روئے کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے بین کھیلنا شروع کر دیتا ہے اس کے ہسنے اور کھیلنے کی آوازیں دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے جو اسے ہسا رہا ہے اسے کھلا رہا ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اب یہاں پر روئے کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ان سے یہ گھر خریدنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے وہ سارے پیسے اور پندرہ پرسنٹ ایکسٹرا بھی دینا چاہتا ہے لیکن روئے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر کھیتی کرنا چاہتا ہے وہیں گھر میں یہ دکھاتے ہیں کہ روئے کی پتنی کو دیوار پر ایک نشان دکھتا ہے اور وہ اس کو مٹا دیتی ہے وہاں پر اس کا بچہ بھی ہوتا ہے جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اسے دیوار پر ایک سایت چلتا ہوا نظر آتا ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس گھر کے بیسمنٹ کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بیسمنٹ کا دروازہ کھول پاتا اس کی ماموہ پر آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے وہ کہتی تم کیا دیکھ رہے ہو لیکن بین اس کی بات پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتا اور لگاتر دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وہی روئے اور اس کی بیٹی جیس جو کھیتی کے بیج لینے مارکٹ گئے تھی وہ گھر واپس آ جاتی گھر واپس آنے کے بعد جیس اپنا کچھ سامان بیسمنٹ میں رکھنا چاہتی ہے اور وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا وہ اپنا سامان جو اس کے ہاتھوں میں ہوتا وہ نیچے رکھتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے وہ جیسے پلٹتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دروازہ پہلے سے کھولا ہوتا ہے وہ سامان لے کر نیچے بیسمنٹ میں جاتی ہے وہاں پر اس کو گلے میں پہننے والا ایک لوکٹ بھی ملتا ہے اور وہی پر ایک مرہ ہوا کووہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے اور جیسے وہ اس کو ہاتھ لگانے والی ہوتی ہے وہ کووہ زندہ ہوتا ہے اور اڑ کر بھار نکل جاتا ہے اس بات سے جیس ڈر جاتی ہے وہی بھار یہ دکھائے جاتا ہے کہ روئے اس سامان کو جو کھیتی کے لیے مارکٹ سے لے کر آیا ہے اسے نکال رہا ہوتا ہے اور کئی سارے کووے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جان وہ ہوا میں فائرنگ کرتا ہے اور سارے کووے بھاگ جاتے ہیں روئے اس چیز کے لیے جان کو تھینکس بولتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہو جان کہتا ہے کہ میں کام کی تلاش کر رہا ہوں روئے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کام کر سکتے ہو فیلال میں تمہیں کھانا اور رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا سامنے سرونٹ کورٹر ہے تم وہاں پہ رہ سکتے ہو اور جان اس بات کے لیے مان جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے وہیں ایک دن روئے کے ہاتھ میں چھوٹ لگ جاتی ہے جب وہ اپنا ٹریکٹر ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پتنی اسے ڈاکٹر کے پاس شہر لے جاتی ہے اور گھر پر ان کی بیٹی جیس اور ان کا چھوٹا بیٹا بین ہے جان گھر کے سامنے سرونٹ کورٹر میں رہتا ہے رات ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک ان دونوں کے ماں باپ نہیں آتی اور جب جیس کچھ بنا رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ گھر پر کوئی اور بھی ہے اور اس کے بعد لائٹ جلنا اور بجھنا شروع ہو جاتی ہے گھر پر جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سب ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پاس سے جیس بہت بری طرح ٹھر جاتی ہے وہ پولیس کو فون کرتی ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جہاں پر اس کا بھائی بین بیٹھا ہوتا ہے بین وہاں پر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی گاڑی جو کی اس کا کھلونہ ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کھلونے کو کوئی کھینچ رہے اور وہ کھلونہ بیسمنٹ کے دروازے کے باہر آ کر رک جاتا ہے جیس بھاگتی ہوئی بیسمنٹ کی طرف آتی ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو بچا سکے اور جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بین کا کھلونہ دروازے کے باہر ہے لیکن بین وہاں پر نہیں ہے اور جیسے وہ بین کی کھلونے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے وہ بیسمنٹ میں نیچے لڑک جاتا ہے اب جیس دیکھتی ہے کہ بین سائیڈ میں کوریڈور پر کھڑا ہے وہ کہتے ہیں بین تم وہاں پر کیا کر رہے ہو اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ پاتی بیسمنٹ سے کچھ ہاتھ آتے ہیں اور وہ جیس کو پکڑ لیتے ہیں وہ اسے بیسمنٹ کے نیچے کھیچ لیتے ہیں لیکن کسی طرح سے وہ وہاں سے بھاگ کر اوپر آ جاتی ہے اور اپنے بھائی کو اٹھا کر باہر دروازے کی طرف بھاگتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا اتنے میں جون ہوا پر آ جاتا ہے اور وہ انہیں بہار نکال لیتا ہے اور جب جیس کے موم اور ڈیڈ واپس آتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے بھار پولیس کی گاڑی ہوتی ہے اس بار سے وہ گھبرا جاتے ہیں لیکن پولیس انہیں بتاتی ہے کہ یہاں پر ہم نے چاروں طرف پوری چھانبین کر لی ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے دراصل تمہاری بیٹی ڈر گئی تھی اسی لیے اس نے گھر پر خود ہی توڑ فوڑ کر دی پولیس کے جانے کے بعد جیس اپنی موم اور ڈیڈ کو سچ بتاتی ہے لیکن وہ اس پر وشواس نہیں کر دی لیکن جیس کو پتا ہے کہ اس کے بھائی بین کو یہاں پر کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں بین مجھے بتا وہ کہاں پر ہے اور بین اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور وہ اسی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے اور تب یہ دکھاتے ہیں کہ جیس کے پیچھے ایک سایا کھڑا ہوتا ہے اور بین بھی اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور جیسے جیس پیچھے مرتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا وہ سایا وہاں سے گائب ہو چکا ہوتا ہے لیکن جیس اگلے دن بیسمنٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے ایک ڈرائنگ ملتی ہے جس میں ایک پریوار کا چتر ہوتا ہے جس میں دو لیڈیز اور ایک بچہ اور ایک آدمی ہوتا ہے جیس کو تب ہی ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ حل چل ہو رہی ہے دراصل وہاں پر جو لکڑی کی فلورنگ ہوتی ہے وہ مڈ میں یعنی کی دلدل میں بدلنا شروع جاتی ہے جیس وہاں سے بھاگتی ہے اور جب وہ سیڈیو سے اوپر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس دلدل سے ایک عورت نکلتی ہے اور وہ جیس کے پیر پکڑ لیتی ہے اور اسے نیچے کھیچنا شروع کرتی ہے اور جب وہ اسے نیچے کھیچ رہی ہوتی ہے تو جیس کے ویزنز میں ایک لڑکی کا چہرہ آتا ہے جس لڑکی کو اسی طرح سے یہاں پر کھیچا گیا تھا اس لڑکی کے چہرے پر ڈر ہوتا ہے اور تب ہی وہ عورت جس نے دلدل سے نکل کر جیس کے پیر پکڑے ہوتے ہیں وہ اسے کھیستی ہے اور وہ فلور پر گرتی ہے لیکن وہاں سے وہ دلدل گائب ہو جاتی ہے جیس بھار بھاگتی ہے دراصل جس لڑکی کا چہرہ جیس کو دکھا ہوتا ہے یہ اس پریوار کی لڑکی ہوتی ہے جس پورے پریوار کو اس کہانے کی شروعات میں اسی گھر پر مار دیا گیا تھا اور اب جیس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لڑکی ضرور اسے کچھ نہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جیس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور وہ اس ساری باتیں جون کو بتاتی ہے جون کہتا ہے کیا تم نے اپنے ماتا پتا کوئی بات بتائی جیس کہتی نہیں وہ مجھ پر وشواس نہیں کرتے اور شاید کوئی بھی نہ کرے یہ آتما ہے یہ بھوت بریت ان سب باتوں پر کوئی وشواس نہیں کرے گا لوگ مجھے پاگل کہیں گے جون کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں جیس جون سے پوچھتی ہے کیا تم نے کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا جون کہتا ہے کہ نہیں جیس کہتی کہ تمہیں اپنے پریوار کی یاد نہیں آتی جون کہتا ہے کہ اب تم ہی لوگ میرا پریوار ہو یہاں پر ان کی سن فلار کی فصل پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے اور ایک دن جیس دیکھتی کہ ان کی کھیت پر کوئی کھڑا ہے اور جب وہ اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ انہی کے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا لکڑی کا گودام ہوتا ہے وہ سایہ اس گودام کے اندر چلا جاتا ہے اور جب جیس اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی کہ وہاں پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے اس نے پوری طرح سے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں جیس وہاں پر جاتی ہے اور بولتی ہے کیا ہوا تمہیں اور جیسی وہ سایہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ یہ وہی بچہ ہوتا ہے جو اس کہانے کی شروعات میں آلماری کے اندر چھپ گیا تھا اور ایک ہاتھ اسے کھیچ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب یہاں پر یہ بچہ جیس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جیس اس بات سے بہت بری طرح ڈر جاتی ہے اور ہسپٹلائز ہو جاتی ہے اور ہسپٹل سے آنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے بولتی ہے کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ جیس پر مرشواص نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بیتے سالوں میں ہم نے بہت نقصان اٹھا ہے ہماری فصل تیار ہو چکی ہے اور میں نے اور تمہاری ماں نے پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ بھی کمائے تھا وہ سب کا سب ڈین کے علاج میں لگا دیا اور اب ہمیں اس فصل سے امید ہیں دراصل ڈین کا علاج بھی جیس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہی ڈرنک ہو کر اپنے بھائی کو گاڑی سے لینے گئی تھی جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اب جیس کے اوپر اس کے ماں باپ کا وشواص پوری طرح سے ہٹ چکا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس نے وہ خود ہی اپنے اوپر کی ہے کیونکہ اس کا دماغی سنتولن پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے جیس بولتے کہ تم مجھ بھی شک کیسے کر سکتی ہو میں اپنے آپ پر حملہ کیوں کروں گی اگر ہم یہاں پر رہے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور جیس گاڑی سے اتر کر وہاں سے نکل جاتی ہے اب یہ سب کے سب گھر پر آ جاتے ہیں اور جیس اوپر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جو لوکیٹ اسے نیچے بیسمنٹ میں ملا تھا وہ اسے کھولتی ہے دراصل یہ گلے میں لٹکانے والی ایک گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر ایک لڑکی کی تصویر ہوتی ہے جیس اوپر کھڑکی سے کھوٹ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جب اس کے ڈیڈ اوپر جاتے ہیں وہ دیکھتے کہ جیس گھر پر نہیں ہے تو وہ اسے لینے کے لئے گاڑی سے گھر سے نکل جاتے ہیں راستے میں جیس کو اس کا ایک دوست بابی ملتا ہے اور وہ بابی کے ساتھ ایک سٹور میں جاتی ہے دراصل یہ وہی سٹور ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے پتا کے ساتھ سن فلار کی کھیتی کے لئے بیج لے نکل آئی ہوتی ہے اور گھڑی میں جس عورت کی فوٹو ہوتی ہے اس نے یہاں پر اس عورت کی فوٹو نوٹیس بورڈ میں دیکھی ہوتی ہے اور جب جیس بابی کے ساتھ اس سٹور میں پہستی ہے تو وہ اس فوٹو کو دیکھتی ہے وہ پورے پریوار کی فوٹو ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس پورے پریوار میں چار لوگ ہیں اور ان چاروں میں سے ایک فوٹو جان کی بھی ہوتی ہے جو اب ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہتا ہے ان کی کھیتی میں مدد کرتا ہے اور جیز پورا کھیل سمجھ جاتی ہے دراصل یہ جان کا ہی پریوار تھا جو پہلے اس گھر میں رہتا تھا اور جان نے ہی اپنے پورے پریوار کی ہتیا کی تھی اور اس کہانی کی شروعات میں جس پورے پریوار کا مردر ہوا ہوتا ہے وہ اور کسی نے نہیں بلکہ جان نے اپنے پریوار کی خود ہتیا کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوتی اور یہاں اسٹور میں ان کے پورے پریوار کی فوٹو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سن فلار کی اچھی کھیتی کرنے کے لیے جان اور اس کے پریوار کی فوٹو اکبار میں چھپی تھی اور اسی لیے اسٹور والے نے جان کے پریوار کے ساتھ یہاں پر اور بھی کئی فوٹوز لگا رکھی ہوتی ہے اب جیز کسی بھی طرح گھر پہنچ کر اپنے پریوار کی رکشہ کرنا چاہتی ہے وہیں گھر پر یہ دکھاتے ہیں کہ جیز کی موم اور اس کا چھوٹا بھائی بین گھر پر اکیلے ہیں اور جب اس کی موم اپنے بیٹے کو کھانا کھلاری ہوتی ہے تو بین ایک طرف اشارہ کرتا ہے اس کی موم بولتے کہ وہاں پر کون ہے لیکن بین بول نہیں پاتا لیکن بین ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے بین کی موم بولتے وہ کیسا دیکھتا ہے تب ہی بین اپنی آنکھوں کے نیچے کی سکن کو کھیستا ہے جس سے اس کی موم ڈر جاتی ہے لیکن ابھی بھی اسے پوری طرح سے وشواس نہیں ہے اور اس کے بعد وہ بین کو اس کے بیٹ پر ریسٹ کرنے کے لیے لے جاتی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو دیوار پر ایک سایا اُبھرنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سایا ایک عورت کا روپ لے لیتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے ڈر جاتی ہے وہاں بھار کھیتوں میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ جان کھیتوں میں کام کر رہا ہے تب ہی وہاں پر کئی سو کووے آ جاتے ہیں اور وہ جان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جان پوری طرح سے گھائل ہے اور اندر جیز کی موم اپنا سامان لے کر گھر سے باہر آ رہی ہے کیونکہ اب وہ اس گھر میں ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی جیز جو بھی کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سچ ہے اور وہ اس گھر پر نہیں رہ سکتی باہر جان اڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جیز کی موم ڈینیز گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اسے پاگلپن کا دورہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی میری دراصل میری اس کی پتنی کا نام تھا جسے وہ مار چکا ہے اور اسے اب ڈینیز کی شکل میں اس کی پتنی دکھ رہی ہوتی ہے اور جب جان ڈینیز پر حملہ کرتا ہے تو ڈینیز اپنے بیٹے بین کو لے کر نیچے بیسمنٹ میں چلی جاتی اور اندر سے دروازہ بند کر دیتی ہے اور جان بھار ہے اور تب ہی یہاں پر جیس اور اس کا دوست بابی بھی آ جاتی وہ گھر کے اندر جاتی اور جان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے میں بابی بھیوش ہو جاتا ہے لیکن جیس بھاگ کر بیسمنٹ کے اندر چلی جاتی جہاں پر اس کی مام اور اس کا بھائی ہے وہ دروازہ اندر سے دوبارہ سے بند کر لیتی ہے جیس کی مام اس سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اس نے اس کے اوپر وشواس نہیں کیا تھا وہ سچ بول رہی تھی اور اب جان بھار سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دروازے کو توڑ دیتا ہے لیکن اندر جیس سبھی لائٹس کو توڑ دیتی اور اندر پوری طرح سے اندر ہے بھار یہ دکھائے جاتا ہے کہ جیس کے ڈیڈ روئی بھی اب یہاں پر آ چکے ہیں اور وہ اپنے پریوار کو بچانے کے لیے نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں لیکن جان ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں پوری طرح سے گائل کر دیتا ہے اور اب وہ جیس کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے اور میرے پریوار کے بیچ میں کیوں آ رہی ہو اور اس سے پہلے کہ وہ جیس کو مارتا وہاں بیسمنٹ میں ایک بار پھر سے دلدل بننا شروع ہو جاتی ہے اور موقع دیکھ کر جیس جان کو ایک کیک مار دی وہ پیچھے گرتا ہے اور پیچھے دلدل ہوتی اور وہ دلدل میں دھشنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے وہ سائے نکل دیں اور وہ جیس کو دلدل کے اندر کھیچ لیتے ہیں لیکن وہ جیس کے پیر بخڑ لیتا ہے اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ کھیچنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سے جیس کو دلدل کے اندر لے جاتا وہاں پر جیس کے موم اور ڈیڈا جاتے ہیں اور وہ اس کا ہاتھ بخڑ کر اسے اوپر کھیچ لیتے ہیں اور اس طرح سے جیس کی جان بچ جاتی ہے اور جیس نے اپنے پورے پریوار کا خون کیا تھا اپنے ہی پریوار کی آتماوں کے دوارہ اس کا انت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پولیس اور ایمبلنس آتی ہے اور ایمبلنس میں روئے کو لے جائے جاتا ہے روئے اپنی بیٹی سے معافی مانگتا ہے کچھ دنوں بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ روئے کی فیملی اب یہاں پر خوشی خوشی رہتی ہے یہاں پر اب کسی بھی آتما کا واس نہیں ہے اور نہ ہی اس گھر کے آس پاس اب کووے منڈ رہتے ہیں اور بین جو کی پہلے نہیں بول پاتا تھا اب وہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فیلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فیلم سن 2007 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فیلم کا نام میسنجرز اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ آدمائی جیز کو یہ میسیج دینا چاہتی تھی کہ اس گھر میں آخر ہوا کیا ہے کیونکہ یہ پورا پریوار اچانا کی گائب ہو گیا تھا اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اس فیلم کو آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ملی تھی 5.6 اس فیلم کا بجٹ تھا 16 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 55 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی